چلیں جی اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکس میتھڈالوجی کو ٹوڈے بھی آگویں ڈسکس آباؤٹ آبزرویشن سیئے جی ایک بات سمجھ لیتے ہیں نیچرل سائنسز کے اندر پرٹیکلرلی اگر ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی کی تو اس کے اندر کوانٹیٹیٹیف آبزرویشنل سٹائیڈیز بھی ہوتی ہیں لیکن ہم ابھی فلحال ڈسکس کریں گے کوالٹیٹیف میتھڈالوجی کے طور پر اس کو کوالٹیٹیو اگر بہت ہی بیسک سی اگزامپل لوں آپ لوگوں کے سامنے تو ہمارے پاس سکولز کے اندر آبزرویشن ہوتی ہیں اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب سکول میں آبزرویشن ہوتی ہے تو بچے اور ٹیچر سب انسان بن جاتے ہیں تو بات دلاصل یہ انسان کیا بن جاتے ہیں وہ اچھلی سوشلی ڈیزائرابل وے میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریاکشن کو یا آبزرویشن کو انیلائز کرنے کا ہمارے پاس سبجیکٹیو طریقہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہم سبجیکٹیو وے میں فیلنگز اور ایموشنز اور لینگویج کے اندر اپنا ایکسپریشن دیتے ہیں کہ سامنے والے کی کلاس کیسے گئی تو اوبزرویشنل سٹاڈیز کے فلاحل ہم انڈرسٹانڈ کریں گے سبجیکٹیو ایلیمنٹ یعنی کہ ایک سبجیکٹیو سٹاڈی کے طور پر ایک ایسی چیز جو لینگویج کے تھوڑ ایکسپریس کی جا رہی ہو کس کے تھوڑ ایکسپریس کی جا رہی ہو لانگویج کے تھوڑ ٹھیک ہے جی اوبزرویشنل سٹاڈیز کو فیلحال ہم کوالیٹیٹیو ایلیمنٹ کی طور پر انڈرسٹانڈ کرتے ہیں اب ذرا سا ایک بات سمجھئے گا ہم اوبزرویشنل سٹاڈیز کے حوالے سے جو پہلی ایک ایلیمنٹ کو انڈرسٹانڈ کریں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایدھر ہم کوورٹ اوبزرویشنل کی طرف جائیں گے پہلے ہم فیصلہ کریں گے یا پھر ہم جائیں گے اوبزرویشنل کی طرف کوورٹ اور اوبزرویشنل میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کو سسپنس نوزل پڑھنے کا شوق ہوگا تو اس کے اندر آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کوورٹ اوپریشنل یا پھر آپ نے سنی ہوگی ڈیریکٹر کوورٹ اوپریشنل کوورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی identity کو disguise کر کے آپ اپنی identity کو hide کر کے کہیں پہ observation conduct کر رہے ہو کیا کر رہے ہو بیٹا اپنی identity کو hide کر کے یعنی کہ اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ hidden identification we are conducting research with hidden identification یعنی کہ ہم hidden identification کے ساتھ یعنی کہ اپنے آپ کو disguise کر کے اپنے آپ کو اوپریشنسل کریں سپائنگ ہوتی ہے جو سپائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ کوورٹ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی identity کو ڈیزگائز کرتے ہیں انٹی کو اپنے کیمفلاچ کرتے ہیں اور اب پھر کہیں پھر observation conduct کرتے ہیں کوئی بندہ کیسے ایک بہت سمپل سی اگزامپل ہے بھائی ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے گلی کے اندر ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے اس نے آئی انٹیٹی کو چینج کیا ہے آپ سے پرمیشن نہیں لیوی کیا نہیں لیوی پرمیشن نہیں لیوی اب اس بات کا چانسز زیادہ ہیں کہ کوئی چور ہے سپوس تو وہ ویسے ہی چوری کی طرح ایک کرے گا کوئی بدماش ہے تو وہ ویسے ہی ایک کرے گا اگر پولس کی موبائل آ کے observe کرنا شروع ہو جائے تو آٹوماٹیکلی وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو بلکل کر دے گا انسان بن جائے گا سوشلی ڈیزائرے بل میں ایک کرے گا سہیے کوئرٹ آپریشن کو سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے اور جو اس کی سب سے بڑی سٹریند بھی ہوتی ہے یہ ویداوٹ کنسینٹ ہوتی ہے ویداوٹ کنسینٹ ہوتی ہے ویداوٹ کنسینٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک ریسے کنڈک کر رہے ہوتے ہو سامنے والے کی پرمیشن کے بغیر جب آپ ایک ریسے کنڈک کرتے ہو سامنے والے کی پرمیشن کے بغیر تو آٹوماٹیکلی کیا ہوتا ہے سامنے والا بندہ جو ہوتا ہے سوشلی ڈیزائرے بل میں ایکٹ نہیں کرتا وہ نیچرل بیہیویر شو کرتا ہے کیا شو کرتا ہے بیٹا صحیح ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو بہت سمپل سی بات ہے میں اور آپ اس کلاس میں اس لکھ بیٹھے ہوئے اور ہمیں کوئی observe کر رہا ہو بغیر ہمیں بتائے ہوئے کیامراز کے میں بلکل ویسے ہی ری ایکٹ کروں گا اور ایکٹ کروں گا جیسے سوشلی ڈیزائرے بل میں ایکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں سوشلی ڈیزائرے بل میں ایکٹ نہیں کیا جاتا نیچرل بے میں ایکٹ کیا جاتا ہے مہادلہ ٹھیک ہے یعنی کہ نیچرلی ایکٹ کروں گا میں کیا کروں گا اچھا جی اب آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں کوئٹ operations کی جو سب سے بڑے problems ہوتے ہیں سب سے بڑا جو problem اس کے اندر create ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ethical issues کیا ہوتا ہے بیٹا ethical issues کسی بھی بندے کو آپ observe کر رہے ہو اس کی permission کے بغیر تو ethical problems آئیں گی اسی لئے کہ آیا تھا spine جو ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کسی کی spinach کرتے ہو یا پھر کسی کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہو تو کہتے ہیں یہ ethically صحیح کام نہیں ہے بہت سارے intelligence officers اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انسان اچھے ہیں لیکن ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے کام اچھا نہیں ہے کیوں کیونکہ کسی انسان کی observation کرنا اس کی اجازت کے بغیر اس کی consent کے بغیر this is not a ethical good ethical conduct ٹھیک ہے تو بٹ ضروری کیوں ہے یہ ضروری اس کی ہے کہ سامنے والا اگر آپ سامنے والے سے permission لوگیں بھائی میں آپ کی کل سے observation کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے react کرے گا وہ ایسے کرے گا وہ socially desirable way میں act کرے گا ٹھیک ہے جس کو ہم Hawthorn effect بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا Hawthorn effect اب وہ Hawthorn effect آتا کیسے ہے کہاں آتا ہے اس بات کو ذرا سمجھتے ہیں اور observation کی جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ with consent ہوتی ہے with consent اب میں کسی بھی انسان کے پاس گیا permission لی کہ بھائی میں آپ کی permission آپ کو observe کرنا چاہوں گا کل سے اب جب وہ کیا ہوگا کل سے تو وہ انسان کا بچہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب let's suppose تمہیں کہا گیا تمہارے college نے تم سے کہا کہ بھائی کل سے Cambridge والے آئیں گے observation کے لیے انسان بن کے آنا تم کیا کرو گے اچھے سے بیتین والا uniform نکال ہو گے ٹھیک ہے اچھے سے بال بنا ہو گے تمیزدار ہائیجینک وے کے اندر زندگی گزار ہو گے ٹھیک ہے تمیز سے باتشیت کرو گے جھگڑے وگڑے کم کرو گے صحیح ہے بگوز تم سے consent لے لیا گیا کہ now we are going to observe you now we are going to observe you ٹھیک ہے اب جیسے بہت سمپل سی example دے دیتا ہوں میں آپ کو آپ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں لکھا بہتا ہے cctv cameras in operations cctv cameras in actually وہ آپ کو بتا رہے ہیں we are observing you we are کیونکہ یہ ethically صحیح نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے آپ کو کوئی observe کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہے نہیں اچھا اب اگر ہم overt observation کو اور detail میں understand کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ overt observation وہ observation ہوتی ہے جو consent کے ساتھ ہوتی ہے اب جب میں آپ سے permission لے لوں گا کہ بھائی میں آپ کو کل observation conduct کروں گا تو آپ کیسے react کرو گے آپ socially desirable way میں act کرو گے کس میں act کرو گے بیٹا socially desirable way کے اندر جس کو ہم اپنی sociology کی language میں کہتے ہیں hot horn effect کیا کہتے ہیں بیٹا hot horn effect یعنی کہ سامنے والا بندہ جو ہے آپ سے اس کا impact جس کو ہم کہتے ہیں researcher effect بھی کہہ سکتے ہیں صحیح ہے researcher effect بھی researcher effect کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے researcher کی existence کی وجہ سے سامنے والے نے اپنے answers کو change کرنا اور اپنے behavior کو change کرنا شروع شروع کر دیا ٹھیک ہے اب problem یہ ہے covert observation اس کا best solution ہوتا ہے کہ آپ اگر socially desirable way or hot horn effect سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ covert observation کر لیں but the problem is covert کریں گے ethical issue آ جائے گا اور یہاں پر آتے ہیں تو hot horn effect آئے گا overt پہ آتے ہیں تو hot horn effect آئے گا اور covert پہ جاتے ہیں ethical issues raise up ہو جائیں گے which is a quite big problem ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی practical issues کو دیکھتے ہوئے اپنے ethical issues کو دیکھتے ہوئے اپنی research کو plan کرتے ہیں ٹھیک ہے اب let's suppose اگر آپ ایک ایسی country میں جہاں پر آپ کے اوپر بہت آپ کو سو ہو سکتا ہے اور آپ پر بہت بڑا legal case ہو سکتا ہے تو آپ کبھی بھی وہاں پر court observation کی طرف نہیں جاتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پھر آپ کا لوگوں کا buying pattern discuss کر دیکھ رہے ہو let's suppose آپ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو بہت simple سی بات ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ کسی supermarket میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ لوگ بچے جو ہیں وہ کس قسم کا product purchase کر رہے ہیں ان کا جو وہ کس قسم کی shelf کی اوپر پہلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ court observation کر سکتے ہو اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن let's suppose کسی کوئی privacy invade ہو رہی ہو جو private life invade ہو رہی ہو تو ضائع سی بات ہے آپ اس میں court observation کرو گے تو وہاں پر ethical problems بہت زیادہ raise ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو covert اور overt کو ہم نے basically understand کر لیا فیلال کہ covert observation کیا ہوتی ہے اور overt observation کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کو further level پر لے کے چلتے ہیں اگر ہم Chris Livelyze کو فالو کرتے ہیں تو Chris Livelyze نے overt اور covert کو کس طریقے سے explain کیا اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں actually جو core major types ہوتی ہیں observation کی اس کو understand کرنا پڑے گا number one پہلے ہم نے covert understand کر لیا اب ہم discuss کریں گے participant observation کو اور non-participant observation کو یہ بڑی important چیز ہے participant and non-participant observation ان دونوں میں differentiation کرنا بہت ضروری ہے ان کے difference کو understand کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایک ہے participant اور دوسرا ہے non-participant اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں جب میں کہتا ہوں participant اس کا مطلب ہے کہ جب participant researcher وہ behavior جس کو observe وہ اس کا part بن جائے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں researcher takes part in the behavior being studied ٹھیک ہے یعنی کہ جس بھی آپ study کو جس بھی research آپ follow کر رہے ہو آپ اس کا part بن جاؤ ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں کس طرح سے researcher takes part in the behavior let's suppose ایک بندہ class میں بیٹھ کے observation کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ class میں بیٹھ کے observation کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس class کا part ہو گیا اس class کا part ہو گیا ٹھیک ہے جب وہ اس class کا part بن گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ان تمام چیزوں کو experience کرے گا ان تمام چیزوں کو experience کرے گا ہمارے ویبر بھائی ایک بڑی زبردستی theory لے کے آتے ہیں اس کے اندر according to ویبر ویبر نے ایک term use کی اس کا نام تھا worse than ٹھیک ہے v-e-r-s-t-h-e-n worse than کے بارے میں کہتا ہے اس کے سکرین کرنا چاہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ to put your feet within another's boots یعنی کہ کسی اور کے سیناریو میں جا کے اس کو study کرنے کا نام ہے worse than کیا ہے بیٹا کسی اور کے environment میں جا کے اس کو study کرنے کا نام ہے بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ participant observation overt بھی ہو سکتی ہے اور covert بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے یعنی کہ آپ بتا کر بھی کر سکتے ہو یا بغیر بتائے بھی آپ research conduct کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے overt 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 پہلے سے پڑھ لیا اگر ایک بندہ spying کر رہا ہے ایک بندہ جاسوسی کر رہا ہے تو وہ covert participant observation کی طرف جائے گا وہ کسی طرف جائے گا covert participation اور اگر ایک بندہ بتا کر research کر رہا ہے ethical way میں research کر رہا ہے تو وہ کس میں جائے گا کیا کہتے ہیں وہ overt participant observation کی طرف جائے گا i hope یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں اگر اس کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں ابھی میں واپس آؤں گا اس کی ڈیٹیل کے اوپا لیکن سب سے پہلے ہم understand کرتے ہیں تاکہ ہم differentiation create کر سکیں participant اور non-participant کے درمیان ٹھیک ہے non-participant observation کی بارے میں کہا جاتا ہے involves observing behavior from a distance so that a research a subject do not know they are being observed ٹھیک ہے یعنی کہ آپ covert کی planning کے حوالے سے بات کر رہے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کسی کو observing behavior ہم کہہ سکتے ہیں observing 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 behavior ٹھیک ہے observing behavior from a distance سکتے ہیں صحیح ہے اب کیا کر رہے ہو آپ کسی کو distance observe کیا کر رہے ہو کیمرا کے ثورہ observe کلاس کے باہر سے observe کیا جا رہا ہے اس کا مطلب آپ اس چیز کا part نہیں بنیں ہماری let's suppose teacher کلاس کے اندر کوئی چیز ڈانس کر سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل تھی کوئی بندہ باہر سے بولے گا بولے گا کون سی glasage میں teacher ڈانس کر رہا ہے اگر آپ participant observation کا part تو آپ اس کو experience کر رہے ہوگے آپ اس چیز کو experience کر رہے ہوگے ٹھیک ہے آپ اس میں کیا ہوتا ہے prejudice بہت زیادہ جاتا ہے جو آپ کے دماغ میں already چیز موجود ہے وہ چیز موجود ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ethical issue جاتا ہے وہ problem نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ شاپنگ مال کے اندر کراؤڈ کے اندر observe کر سکتے ہو non-participal observation وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پرسنلی involved ریسرچہ ریسرچہ پرسنلی involved جب میں نے کہا ریسرچہ پرسنلی involved تو اس کا مطلب کیا ہے بہت ہی سیمپل سی بات ہے وہ اس چیز کا پارٹ نہیں ہے they are not experiencing worse than gain نہیں ہوگا to understand by experiencing والا معاملہ نہیں ہے worse than والا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب ایک بات سمجھ لیتے ہیں اب ہم observation کو تھوڑا سا اور as a methodology discuss کرتے ہیں اگر میں observation کی بات کروں تو ہم نے کیا کہا ہم فیلال ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ایسا qualitative study qualitative methodology کی طور پر understand کر رہے ہیں تو میرا بیٹا اس کی objectivity high ہوگی low ہوگی بہت ہی سمپل سی بات ہے objectivity کا مطلب ہے biasness ہونا biasness unbiased ہونا research کا اب کیا ہوگا جب subjectivity آ جائے گی expression through language آ جائے گا تو prejudice اور biasness بھی exist کرے گی تو اس کا مطلب ہے low objectivity exist کرے گی کیا exist کرے گی low objectivity ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس reliability ہر بندے کا expression ہر situation کے اندر الگ ہوگا اور ہر observer بھی الگ طریقے سے observe کر رہا ہوگا ہر scenario کو different طریقے سے report کیا جا رہا ہوگا تو there is no replication involved کوئی replication exist نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے جب if there is no sort of replication it means there is something like low reliability پھر اگر میں آگے آتا ہوں چونکہ subjective data ہے very difficult to observe ہے جب میں نے کہا very difficult to observe ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا low representativeness کی بات کریں گے ہم اب ظاہر سی بات ہے آپ بہت large scale data کے اوپر research نہیں کر سکتے observation نہیں نہیں conduct کر سکتے تو اس کا مطلب ہوگا low representativeness ٹھیک ہے low representativeness ٹھیک ہے low representativeness آ جائے گی ڈیت سے ہی بہار ہیں لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا تو کیا ہوا آپ نے وہاں پہ non-participant observation کی یا تو آپ participant observation as a buyer چلے جاؤ آپ دیکھو کہ یہ کیوں product buy نہیں ہوگی اگر آپ باہر جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گی non-participant observation ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایک participant observation وہ کیا ہوگی کہ آپ non-participant کیا ہوگی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ دیکھو اس buying pattern کا حصہ نہیں بن رہے ہو آپ باہر سے دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ customer آتا ہے آپ کی product اس کو نظر ہی نہیں آتی وہ ایسی چلا جاتا ہے سمجھ میں آئی بات ٹھیک ہے یا تو اس سے اچھی product کوئی اچھے price already اس shelf سے پہلے پڑی رکھی بھی ہے بہت سمبلسی بات ہے شان کا مسالے سے پہلے national کا مسالہ اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو لوگ پہلے ہی وہ جب آپ نے تکہ مسالہ لے لیا تو آپ دوبارہ تکہ مسالہ تھوڑی نہ لوگیں سمجھ میں آئی بات ایک face wash let's suppose نیویا کا ہے گارنیر کا ہے نیویا کا face wash پہلے رکھا ہوا تھا لوگوں نے کہا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے انہوں نے وہاں پہ بی اے بھی کھڑا گیا ہوا تھا برینڈ امبیسیڈر بھی کھڑا گیا ہوا تھا جو لوگوں کو پرسویٹ بھی کر رہا تھا automatically جب آپ کی پرٹ کی باری آئی تو اس نے کہا یا میں نے تو already face wash لیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے چھوڑ دو آگے بڑھو یہ چیزیں observation سے پر چلتی ہیں یہ normally آپ کی جتنی بھی hyper markets ہوتی ہیں وہاں پر یہ بہت observation کی جاتی ہیں وہ جو آپ کو بی اے کھڑے میں نظر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پیپر پین ہوتا ہے جو کچھ چیزیں observe کر رہے ہوتے ہیں actually وہ یہی non-participant observation کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے نہ بات کریں گے نہ کچھ کریں گے صرف دور کھڑے ہوگے دیکھتے رہیں گے اب کیا ہوگا validity اس کی high validity ہوگی بہت ہی detailed scene آگے بڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی تو کیا ہوا observation کی یہ ہمارے پاس generic features آگئے ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا ethical factors بھی ہو سکتے ہیں non-ethical factors بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چھوڑا سا book کے حساب سے چلتے ہیں اور بک سے انڈسٹانڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ بک کیا کہتے ہیں ہماری participant observation اور non-participant observation کے حالے سے participant observation is when the researcher takes part in the behavior being studied it is based in part on what weber term verse 10 to understand by experiencing as met described the researcher ability to take part of the other and see things from their viewpoint empathy اب دیکھو میری بار سونو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا اب میں ساتھ ساتھ تمہارے pointers بھی build کر دوں تاکہ تمہیں بھی سمجھ میں آئے کہ کیا کیا چیزیں کون کون سے theorists ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی participant observation ہمارے پاس سب سے پہلے جو بات آئی میڈ سب سے پہلے سب سے پہلے verse 10 کی بات کی کس نے first theorist is max weber weber نے term the verse 10 کی to put your feet to put your feet within another's boot یعنی کہ observe by experiencing ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس med آتے ہیں یہ سارے interactionist ہیں صحیح یہ سارے interactionist ہیں اور یہ interactionist ہمیشہ qualitative methodologies کی interaction based methodologies کو support کریں گے کس کو کریں گے بٹا interaction based methodologies کو support کریں گے med نے term the empathy کی med کہتے ہیں the researchers ability to take part of the others and see things from their view point empathy participant observation can take two forms like overt and covert ٹھیک ہے جی اب دیکھو یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں interactionist ہیں interactionist کا scene کیا ہے یہ لوگ ہمیشہ interaction based methodology کو support کریں گے interaction based methodology میتھو ہے ٹھیک ہے کیا کنڈاکٹ کنڈاکٹ ٹھیک ہے cooperation of the group بہت بہت سارے students سے کیا ہوتا ہے جب وہ بہت سارے بزنس کے students ہوتے ہیں ان کو کوئی مال میں research conduct کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مال بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ covert کی طرف چلے جاتے ہیں اگر وہ covert کی طرف جائیں تو مال کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے support ملے گی ٹھیک ہے اچھا اگر میں overt کی practically بات کروں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں on a practical level according to data is relatively easy because a group knows and understand the role of the research ٹھیک ہے یعنی کہ overt observation آپ کہہ سکتے ہیں it is easy to conduct covert expensive بھی پڑتی ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ جاسوس ہی کرنے کے پیسے بہت زیادہ لے گا آپ سے ٹھیک ہے یہ overt ہمیشہ easy to conduct ہو گی ٹھیک ہے جی because the group knows and understand the role of the researcher the researcher can ask questions take notes and observe behavior openly with groups that have hierarchical structures such as large businesses the researcher can gain access to all levels the boardroom as well as the shop floor ٹھیک ہے let's suppose آپ نے کہا میں نے hyperstar کے در permission لے لی تو آپ پر 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 پرمیشن لینے کے بعد کاف ہو جیسے کاف ہو رہے ٹھیک ہے وہاں پر میں نے permission لے لی تو اس سے ہوگا کیا automatically advantage ہی ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ پر access آران سے مل جائے گا accessibility possible ہو پاتی ہے it can be difficult covert بیٹا ہمیشہ جاسوس ہی کرنے کے پیسے بہت زیادہ ملے گا کوئی بھی میرا بیٹا آپ کسی بھی researcher کو ہائر کرو گے نا جب کسی اسی researcher کو ہائر کرو گے دیکھو میری بات سنو آپ نے اکرا سے بولا کہ بھئی میرے پاس permission ہے کاف ہو کے اندر research conduct کرنے کی ٹھیک ہے آپ research conduct کرو گے میرے بحاف پہ وہ بلے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ بولو گی مگر آپ اپنا safار دیکھو گیا آپ ہائی رہے ہیں آپ کو اندرم چاند ریسا جا اگر آپ نے پکڑی گئے MilliGu میں مجھے پھول کہ میرا نام مطلب выш تو آپ اندرہ کی پیسے کچھ اور ہوں گے ٹھیک ہے اکرا ہی رہے ہیں شیلیں ڈیخ ہے اس پر بھی اس کی ایدنٹیٹی جس کی ڈزت اس پر بھیجتی ہے اگر وہ ریسرچ کردیا بھ گئی بغایہ پرمشن کی سمجھ میری بات اچھا جی it can be difficult to get access to some groups so researcher may use sponsorship to find a way this involves gaining the trust and cooperation of the important group members Venkatesh study of black american gang اب دیکھو میری باس سنا ہم ہمارے پاس example آ رہی ہے next theorist کی بات کر لیتے ہیں V E N K A T E S H Venkatesh اب research کس پہ کی ہے انہوں نے انہوں نے research کی ہے black american gang culture پہ black american gang study اب ذرا سا چیز کو پڑھتے ہیں V N K A T E S H for example was only possible because a gang leader called JT sponsored and protected V N K A T E S while he observed the gang and eventually gained access to some of its more powerful members his sponsorship makes it easier to separate the role of participant and observer i am going to sponsor you i am going to support you to do this particular thing okay his sponsorship makes it easier to separate the role of the participant and observer it reduces the chances of researchers becoming so involved in a group that they stop observing and simply become participant یعنی کہ وہ going native والی بات جاتی ہے اس میں کیا ہوجاتی ہے بیٹا going native going native کا مداب ہے آپ اس چیز کا حصہ بن گا ہے آپ بالکل react کرے ہو آپ کھا پی رہے 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 ہو تو automatically وہی ماملہ چلتے رہیں گے ٹھیکے جی ویڈا ایرے کھا بیٹا اور amusing کیا کہ وہ انہی کا حصہ بن گیا تھا worse than gain ہو گیا empathy gain ہو گئی native ہو گیا تو automatically ونکردیش کی study بہت important ہے while you are following the participant observation overt participant observation ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایک overt participant observation کی example ہے ٹھیک ہے جی اب اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں the ability to ask question observe individual behaviors and experience day-to-day life of respondents helps researcher to build up a highly detailed picture of the lives they are describing this means that the researcher not only gets to understand what people say they do but also witness and experience that people actually do یعنی کہ وہ کس طریقے سے react کرتے ہیں the validity of the data it increases the validity of data is کا ملہب data کی validity بہت 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 جاتی ہے where the observer's role is clearly defined there is also less risk of involvement of unentical criminal or dangerous or destructive behaviors the researcher can for example pull back from risky situation without necessarily losing the trust or causing the suspicions of those being studied let's suppose اگر آپ نے permission leave بہی دیکھو تم لوگ drugs بغیرہ کرتے ہیں میں drugs بغیرہ نہیں کروں گا جب تم drugs کرنے لگ ہوں گا بہار جاؤں گا ساہی ہے تو automatically اس کا مدب کیا ہے کیونکہ آپ نے already permission leave ہے that would be the most easiest thing to do اب limitations کیا ہے if a group refuses the research have permission to observe it then the research can not be carried out چھہی ہے permission issues ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑا problem کیا ہے بیٹا permission issues ہیں چھہی ہے اب چاہیں تو سالسال لکھتے بھی جائیں ٹھیک ہے in addition overt observation requires substantial amount of time effort and money van katesh for example spent around 8 years on a study of a single gang in a small area of one u.s city van katesh to paysa bhi effort bhi lagi 8 saal lagi time lagi study complete karne ke the theoretical criticism focus on the observer hawthorne effect and the extent to which of knowledge of being studied in the natural environment the awareness of presence of the research may be the make them behave unnaturally that was before you for example van katesh witness of fake of his observational role high level gang members were putting on a show for his benefit that is a show built for his benefit that we give punishment and this and that exactly a further limitation of the researcher level of involvement is without full participation research and involvement may be too superficial to allow a true understanding of the behavior because you are overt observation so you will be involved and involved there is a risk that research will become too involved and effectively become a story that is involved that it become a part of drugs and go out and another world and go automatically observation can do that what happens that when you experience a problem for these things are problems for over parchment observation is impossible to replicate one condition after other condition to replicate possible نہیں ہوتا پیج نمبر 57 کے اوپر ونکر اس کی جو سٹاڈی ہے وہ دی بھی ہے تو آپ اس کو بھی observe کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے نیکس نیکچر کے اندر کوورٹ پارٹسمنٹ اوبزرویشن اور نون پارٹسمنٹ اوبزرویشن کی بک کی سٹاڈیز کو فالو کریں گے